پاکستان کا پاکستان کے جو درے ہیں درہ کسے کہتے ہیں پاس کسے کہتے ہیں پاس بسیکلی کیا ہوتا ہے ایک زمینی راستہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں سے دو عبادیوں کو ملارا ہوتا ہے پاس درہ کیا ہوتا ہے بسیکلی پاس کیا ہوتا ہے بیٹا پاس ایک راستہ ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں سے ادھر بھی عبادی ہے ادھر بھی عبادی درمیان میں کیا پہا ہے تو ادھر کی عبادین ادھر جانا ہے لوگوں نے تو وہ کیا کریں گے ایک قدرتی طور پر راستہ جو موجود ہوگا جو اللہ تعالی نے بنایا ہے جو نیچر نے بنایا ہوا ہے وہ کیا ہوگا ہمارا پاس کھلائے گا اگر ہم خود پہاڑ کو کاٹ کے راستہ بنائیں گے تو وہ پاس نہیں ہوگا اگر ہم نے خود پہاڑ کاٹ کے راستہ بنا دیا تو پھر وہ پاس نہیں کہلائے گا وہ ٹرنل کہلائے گا ٹرنل کہیں گے جس طرح ہمارے پاس خود ایک ٹرنل ہے جس طرح ہمارے پاس لوری ٹرنل ہے تو وہ ٹرنل ہو جائیں گے جو اللہ تعالی نے جو نیچر نے بنائی ہیں قدرتی طور پر راستے پہاڑوں کے درمیان میں سے وہ کیا ہوں گے ہمارے پاس ہوں گے تو میپ بنائیں گے ہم آپ کو پتہ ہم میپ بناتے ہوتے ہیں پہلے تو میپ آپ بھی ضرور بنایا کریں گے میپ میں بیٹا ہم اپنا بیرہ پاکستان بنائیں گے پہلے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ذرا یہ کس طرح سے یہاں سے سوال بن سکتے ہیں بیٹا یہاں سے شروع کروں گا میں اسے تھوڑا سا یہاں نیچے کی طرف لے کے آئیں گے ایسے اس طرح نیچے کی طرف لے کے ہیں یہاں سے تھوڑا سا یہ میپ بڑا بن گیا ہے آپ نے صرف اسے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ نیچے والی جو سائدہ ہے بیٹا یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہی آج یہ والی چیزیں ہم نے نہیں پڑھنے ہم نے اوپر بنانے ہیں یہاں پہ پاس کچھ اس طرح سے بیٹا ہمارے پاس ہمارا جو پیارا پاکستان ہے اس کا محب بنتا ہے یہ ذرا بنا دیں کچھ اس طرح سے بیٹا ہمارے پاس محب بنے گا یہ یہ بنائے ذرا یہاں سے بیٹا لے آئیں تھوڑا سا ہی سی ایسے کس طرح سے چلیں تھوڑا سا ہی سی میں اگین سیٹ کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے بیٹا ہمارا پیارا پاکستان ہے اس کا محب بنے گا ذرا اسے دیکھ لیں اسے بیٹا بنا لیں ایک بار اس کے بعد ہم درہ دیکھتی ہیں کہ یہاں سے سوال کس طرح سے بنے گے یہ بیٹا ہمارا پیارا پاکستان ہے جسا بنتا ہے بنا لیا کریں آپ نے وہ کمپیٹیشن میں تھوڑی جانا ہے کہ یہ اچھا مائپ نہیں بنا ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں بنا تو نہیں بنا جانا ہم نے چیزیں یاد کرنی ہے کیونکہ امسیکیوز ٹائپ جو ایزیم ہوتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں آپ کے پاس سوال بھی دیا ہوتا ہے جواب بھی دیا ہوتا ہے اس میں آپ نے صرف سرکل فیل کرنا ہوتا ہے سپیلنگ کی آپ کی مسٹرک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی گرامور کی مسٹرک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سے مپ نہیں بن رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ کو کنس اپٹ کلیر ہونا چاہئیے جس کی بیس پہ آپ جو ایم سی کیوز سے ٹھیک کر سکیں کیونکہ یہ ہماری جو کلاس ہے ایم سی کیوز کے لیے ایم سی کیوز ٹائپ جتنے بھی اگزام ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بیٹا ہمارا پیارا پاکستان ہے اس میں آپ ذرا دیکھیں تقسیم کرتے ہیں کچھ چیزوں کو یہ بیٹا ہمارے پاس جو ایلیا بنے گا نا ہمارے پاس بنے گا نا یہ سارے کا سارے راکہ بیٹا ہمارے پاس جی بی گلگت بلتستان جی بی جسے کبھی ہم فانہ کہا کرتے تھے ایسے جی بی کو ہم پہلے چاکے تو فانہ 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 فیڈرلی ایڈمنیسٹیو نردرن ایریاز نردرن ایریاز نردرن ایریاز میں نے لفظیم اس کیا تھا کہ نردرن ایریاز ہمارے بیسکس کریں گے فیڈرلی ایڈمنیسٹیو نردرن ایریاز کبھی اسے ہم کہا کرتے تھے اب اسے فانہ ہم نہیں کہتے کیونکہ اب یہ ایک اٹانومس ریجن ہے تو اسے فیڈرل سے نکال دیا گیا دوہزار نو دس میں جب ایٹھاروی ترمیم آئی تھی دوہزار دس میں اس وقت جی پی کو نکال دیا گیا تھا فیڈرل سے اب ان کے اپنے اسمبلی یا ان کے اپنے ماملات ہیں اس کے بعد اگر ہم یہاں سے میں کچھ محب بناؤں یہاں سے نیچے کی طرف تو یہ بیٹا جو ہمارا محب ہے یہ بھلا یہ چلیں یہ زیادہ بنا دیا ہم نے بڑھا یہ ہمارے پاس کے پہلے کے کے پی کے جسے ہم نوو ایف پی کا کرتے تھے ایرلین ڈوو ایف پی فیڈرلی نارتھ ویسٹ فرنٹیر پروینس نارتھ ویسٹ فرنٹیر پروینس نوو ایف پی آج کل اسے ہم کے پی کے کہتے ہیں یہ جو بیٹا ہمارے پاس یہ رہی ہے سارے کا سارا یہ پنجاب ہے یہ ہمارا پنجاب ہے اور یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس سندھے اور یہ ہمارے پاس بلوچستان ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جو بلوچستان ہے تو اس طرح سے کچھ بنیں گے ہمارے ایریاز یہ بنا لیں میٹا اس کے بعد ہم آگے جلتی ہیں یہ بنا لیں اب ذرا اسے دیکھتی ہم یہاں پر یہ دیکھیں یہ والا علاقہ جو ہے یہ والا یہ جو سارے کا سارا علاقہ ہے اس میں سے یہ والا جا پورچن ہے یہ والا یہ پاکستانی کشمیر ہے پاکستانی کشمیر کا علاقہ ہے یہ اور یہ جو بدرج ہے یہ والا یہ وہ یہ والا پاکستانی کشمیر یہ پاکستانی کشمیر اور یہ انڈین کشمیر یہ انڈین کشمیر یہ جو علاقے ہیں دو یہ والے اوپر اледا ہے لڈاقہ ہے اور یہ ہمارے پاس جمو کا علاقہ ہے جمو کا علاقہ ہے جمو انڈ کشمیر لکھا جاتا ہے جمو ایک ہمارے پاس انڈیا یہ دلی سرکار ہیں یا ہمارے پاس انڈیا ہے دلی سرکار ہے یہ مجھے ایک بار بتا دیں کہ آپ نے بنا لیا کیا بان گیا ہم نے پسٹس بنانے پسٹس کیا راستے ہیں میں آپ کو کروا چکے ہیں تو ذرا دیکھیں تو یہ بچھلے آپ نے ایک چر نہیں ہے تو اس میں آپ کو بتائے کہ اپنے بنا دے ہمارے پاس کنٹری ہے چائنہ پاکستان کے نارت میں ہے یہاں نارت聽 میں ہیاسٹ میں کون سا کنٹری ہے چائنا ہے اور ہیسٹ میں ہمارے پاس ہیسٹ میں ہمارے پاس ہیسٹ انڈیا اس کے بعد یہاں دیکھیں گے جو آپ ایران ہیں ایران میں سے آج ہمارے کسی کام کر رہی ہیں آج ہم نے ایران کو نہیں بڑھنا ہم نے دیکھنا ہے افغانستان والی سائٹ اور چائنہ والی سائٹ یہ سائٹ ہی ہم نے دیکھ رہی ہیں باقی نیچے والی جو سائٹ ہے بڑھائی گریہ آپ کو نظر نہیں آری تو کوئی ایسیو نہیں ہے پرشان ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہوگی آج جو زیادہ ہم نے چیزیں بنانی ہے وہ جی بی میں اور کے پی میں جی بی کے پی اور بلچستان کے یہاں پہ ہم نے کچھ پسیز بنانی ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تھوڑا سا میپ بھی آپ کا بن گیا چیز دیکھیں ہمارا بھی چاہیے کنسپٹ کلیر کرنا چاہیے چیزیں جب آپ کے دماغ میں پرنٹ ہوں گے جب بھی آپ کہیں پہ پاکستان کا ذکر ہو تو آپ کے مائن میں پورا مہ بانا چاہیے اچھا نارت میں چائینا ہے اچھا اس میں انڈیا تھا اچھا ادھر کی آئیہ جی افغانستان ہے کے پی لگتا ہے ادھر افغانستان کو پنجاب لگتا ہے انڈیا کو سندھ کی انڈیا کو لگتا ہے اچھا انڈیا ہے کون سا علاقہ آجی یہاں جو پنجاب ہے انڈین پنجاب ہے اور یہاں کی آجی راجستان ہے نیچے کی آجی گجرات ہے اس طرح سے آپ کو پورا مہب نظر آپ کے مائن میں ہونا چاہیے آپ کمیشن کی اگزام کی تحریک ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا گھر ہمارے مسائے کون ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ پچیس تیس سال آپ نے ذائع کر دیا اپنے ذائع لگے گے ہمیں پتا ہونا چاہیے پاکستانی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان تھوڑا سا ہمیں آس پاس کے پاکستان کی جیوگرافی کے بارے میں پاکستان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جب پاکستان کے بارے میں پتا ہوئے چیزیں یاد رہیں گی کنسپٹ یا کلے رہے گا جس طرح آپ دیکھیں آپ نے آپ کے کسی محلے میں گاؤں میں جس سٹی میں آپ رہتے ہیں آپ کے جو محلہ ہے جو آپ کا جو بھی قصبہ ہے وہاں پہ اگر کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ بھی ہو جائے تو پورے علاقے پہ پتا جاتا ہے تو فلاں کے بچے کی ٹانگ پوٹ گئی ہے فلاں کو یہ ہو گیا ہے کیا ہوتا ہے جی وہ ساری خبر پھیل رہی ہوتی ہے سب کو پتا ہوتا ہے اور وہ آپ کو جو ایونٹ ہی ہے وہ آپ کو کئی سالوں تک یاد رہتے ہیں کہ فلاں سال میں یہ ہوا تھا کیوں کیوں کہ وہ آپ کا گھر ہے آپ کو پتا تھا اس کے بارے میں اپنے قصبے کے بارے میں اسی طرح سے آپ کا کرنڈ افیر ہوتے ہیں جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ گہمبیا ہے کدھر پھر آپ کو کیسے کرنڈ افیر یاد رہے گا کہ روہنگیہ میں جو مسلمانوں کے پر ظلم ہوا اس کے خلاف اس نے یو این او میں کیس کیا تھا جب آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ ساؤت افریقہ میں ساؤت افریقہ ہے کدھر پھر آپ کو یہ کیسے یاد رہے گا کہ فلسطین میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف یو این او میں کیس کون سے ملک نہیں کیا تھا وہ کون سے ملک تھے جنہوں نے بائیک آٹ کیا اسرائیل کی مسنوات کا جب آپ کو ان کنٹریز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا مجھے بتائیں پھر آپ کو کرنڈ افیر کیسے یاد رہے گا جب آپ کو اپنے گھر کی طرح پورے پاکستان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہوگی تو جہاں جو ایونٹ ہو رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو پتا ہوگی ابھی آپ کو بتائیں کہ پیشلی دنوں کیا ہوا ہے یہاں پہ دو تیم صوبے ہیں افغانستان کے بنائیں گے ہیلمند ہے جس طرح سے خوست کا صوبہ ہے یہاں پہ وہاں پہ پاکستان آرمی نے بمباری کی ہے پانچ سات دن پہلے کی بات ہے جب ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا پاکستان کی آرمی کراس کر کے گئی بارڈر اور وہاں جا کے بمباری کر کے ہیں اب سوال کیا بنائے گا سوال یہ بنائے گا کہ ریسینٹلی پاکستان آرمی نے کون سے افغانستان کے ریاض میں دشرت گردوں کو ترگیٹ کیا اب جسے خوست کا نہیں پتا جسے اہلمند کا نہیں پتا جسے گزنی کا نہیں پتا کدھر ہے جسے حرات کا نہیں پتا کدھر ہے پھر وہ کیا لفی کر ٹھیک کر گیا ہے گا جب آپ کو پتا ہوگا چیزیں پھر وہ کرنٹا پھر آپ ایک دفعہ ہی پڑھیں گے پہلے ہم کیا شروع کر رہے ہیں بیٹا جی بی سے شروع کرتے ہیں وہ یہ دیکھئے گا اگر فوکس نہ ہو تو کر دیئے گا ایسے بیٹا جی بی میں ہمارے پاس سے پہلے بناتے ہیں یا کون کون سے ایری آز ہیں جی بی میں بیٹا سب سے پہلے جو ایری آنا ہمارے پاس یہ بنا تو یہ ہمارے پاس غنچے کا علاقہ کون سے علاقہ ہے بیٹا ہمارے پاس غنچے غنچے بنائے ذرا غنچے کے بارے میں آپ نے سنا ہو گا غنچے ادھر سے چائنہ کو لگتا ہے اوپر ادھر سے انڈیا کشمیر کو لگتا ہے غنچے غنچے کا ایریہ ہے سٹی ہے اب ڈسٹرک یا نہیں سے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو دوسرا ایریہ ہے یہ بنا نے وہ سکردو ہے کون سے علاقہ ہے جی ہمارے پاس سکردو کا علاقہ ہے سکردو کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو درمیان میں جو ایریہ نہیں سے کہتے ہم گل گت گل گت سینٹر میں گل گت ہے اوپر کی طرف اگر ہم دیکھیں یہ والا تو یہ ہنزہ کا علاقہ ہے کون سے علاقہ ہے جی ہنزہ ہنزہ اور یہ ہنزہ کے ساتھ نگر ہنزہ نگر جو جی بی کے لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوں گے ان کے ایریات کی بات کر رہا ہوں میں جو لوگ گھوم کے آئے ہیں یہ سارے ایریات وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی سارے علاقے پریکٹیکلی دیکھ کی آئے ہیں جو نہیں گئے ادھر دیکھنے کے لیے وہاں کے نہیں بھی ہیں وہ اسی طرح میپ سے گزارہ کریں پھر اس کے بعد یہاں نیچے بیٹا ہمارے پاس بنے گا اسٹور کا علاقہ اسٹور کا اسٹور کے ساتھ دی آمیر جہاں پہ ہم دی آمیر باشا ڈیم بنا رہے ہیں دی آمیر اس کے بعد یہ علاقہ ہمارے بس گزر ہے جی ایچ اے زیڈ آئی آر گزر تو یہ ایمپورٹن ڈی پنٹر ایریات ہیں نارزل ایریات کس میں جی پی میں سب سے پہلے میں نے غانچے بنایا چائنہ کی طرف یا ہم نے پاسس کنیکٹ کر دیں بیٹا سوال وہ جب پوچھے گا نے کھنجرہ پاس کسے کسے کنیکٹ کرتا ہے تو ہم یہاں بنائیں گے گلکت گلکت کو کنیکٹ کرتا ہے چائنہ کے ساتھ گلکت کو کنیکٹ کرتا ہے سنگھ کیانگ صوبہ ہے چائنہ کے ادھر کاشگر یہی بھی ہے جہاں سے سی ٹیک شروع ہو رہا ہے وہ پوچھے گا جی غرزہ کو مرا رہا ہے سنگھ کیانگ کے ساتھ اب آپ نے ریٹا لگایا ہو تھا گلکت کو سوال میں اس نے گلکت کا آپشن نہیں دیا آپ بیٹھے ہیں سممم بکمو نیا سوال آگیا یہ تو کوئی سوال نہیں تھا سوال وہی تھا صرف اس نے انگل چینج کیا ہے اس نے گلکت کے وجہ ہنزا کا آپشن دے دیا آپ کو یہاں سے جو پاس بنے گا وہ ہنزا سے ہو کے جائے گا نا یہ کاشگر ہے مثال کے طور پر یہ کاشگر نظر آ رہا ہے یہاں سے کاشگر ہے یہاں سے سی پیک شروع ہو رہا ہے کاشگر سے سنگھ کیانگ سے وہ کہتا ہے جی بتائیں کھنجرہ پاس میں آتا ہے کاشگر پاکستان کا ایریا کہتا ہے ہنزا کا آپشن دے دیتا ہے پنجاب میں سے کوئی دے دیتا ہے کے پی میں سے کچھ دے دیتا ہے آپ ریٹر لگایا تھا گلگت کو گلگت اس نے آپشن میں نہیں دیا آپ بیٹھیں تو کل سیپٹ تھوڑا سا ہم نے کلیر کرنا ہے یہ اس لیے میں نے آپ کو ایریاز بتائی ہے کہ یہ آپ نے تھوڑا سے بنا لینی ہے اکبال دیکھ لینی ہے کہ یہ کس طرح سے یہاں پہ بنتی ہیں غنچے سب سے پہلے بنایا ہے غنچے سکردو پھر درمیان میں سنٹر میں گلگت اوپر ہنزا اور ساتھ میں لگا ہے نیچے دیا میر اور اسٹور اسٹور اور دیا میر یہاں ہمارے پاس گزر ہے تو یہ علاقے جی پی کے مین مین ہیں جنہیں ہم نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں یہ کی پی کی طرف تو کی پی میں بڑا یہ والا جو علاقہ یہ سارا چترال کے علاقہ ہے چترال کا علاقہ ہے بڑا یہاں پہ ہمارے پاس کون سے علاقہ ہے چترال کا علاقہ آپ کو بتا ہے یہاں جو ہے شندور پاس بھی یہی بنائیں گے اور یہاں پہ جو ہے چترال میں ملا لگتا ہے وہ وہاں دے کلاش ہے کونسی ہے پھر جو بھی ہے ابھی جو ڈپٹی سپیکر ہے وہ چترال سی ہیں جو کی پک کی ڈپٹی سپیکر بنی ہیں عورت ہے وہ چتریل سے ہیں ابھی سوال یہی بنے گا کہ جو ان کا نام میرےamen سے زین سے نکل گیا ہیں میرے خbesن ستور ائلی حزن scrolling وہ بری ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر بنی ہے کی پک کی کی ان کا تعلق کون سے در کنی ہے تو چترال بھی ہے چٹرال بھی ہوں چطرال کس کادف تریل کے پک بری گ straight ہے ٹھیک ہو گیا جی چطرال کے بعد ہمارے پاس یہ جو علاقہ ہے بیٹا یہ دیر کا علاقہ ہے دیر کا ان سے علاقہ ہے دیر کا علاقہ ہے لوہر دیر اپر دیر دیر سے آپ کو بھی جلال اسلامی کے جو لکس آپ الیکشن لڑتی ہیں اس دفعہ تو خیر وہ آر گئے ہیں تو دیر کا علاقہ اس کے بعد آپ دیکھیں دیر کے ساتھ اگر ہم چلیں ادھر دیر سے اس کی طرح یہ سوات آتا ہے ہمارے سوات کا علاقہ آپ کو پتہ سوات میں ہم نے اپریشن کیا تھا اپریشن راہ راست کیا گیا تھا دوہزار نو کا سال تھا میرے خیال سے کیانی صاحب کے دور میں شاید سوات میرے خیال سے مراد سعید کا علاقہ بھی شاید یہ سوات ہی ہے سوات کے ساتھ بیٹا ہمارے پاس بنے گا کوئستان کا علاقہ کوئستان کا علاقہ بنتا ہے کوئستان کے نیچے بنانے شانگلہ اور بنے شانگلہ اور بنے تو یہ چھے بنیں گے پانچ بنیں گے بلکہ چھے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چھترال چھترال کے ساتھ دیر دیر کے ساتھ سوات سوات کے ساتھ کوئستان کوئستان تھے شانگلہ اور بنے یہ چھے ہی علاقہ کہنا ہوتے تھے پاٹا پی اے ٹی اے پاٹا یہ کیا کہنا ہوتے تھے پیٹا کبھی پاٹا پروینچلی ایڈمنیسٹریٹیو ٹرائبل ایڈیا پروینس کے انڈر تھے لیکن ٹرائبل ایڈیا تھے یہ فانہ فیڈرلی ایڈمنیسٹریٹیو ناردرن ایڈیا اٹھاروی ترمیم میں انہیں صوبہ مطلب ففاق سے نکال دیا گیا تھا فیڈرل کے انڈر اب یہ نہیں ہے جی اٹھاروی درمیم آپ کو بتایا کہ دو ہزار دس میں جا کے فائنل ہوئی تھی ساری چیزیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا پاٹا ہے پاٹا پی اے ٹی اے پاٹا پاٹا کی ٹرمی یوز کی جاتی تھی فاپرزنس کے پی کی ایڈر نوی ایف پی کی ایڈر تھا یہ شروع سے ہی اس کے بعد پاٹا کے بعد یہ ہی سے ہمارے پاس فاٹا کے جنسیاں شروع ہو جائیں گی فاٹا کے جنسیاں شروع ہو جائیں گی فاٹا کے جنسی سات اجنسیاں آپ کو بتایا فاٹا میں کتنی جنسیاں ہیں سات اجنسیاں ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سب باج اوڑ اجنسی کہ سارے سوال جو ہمارا ٹاپ میں جانا وہ پاس سوال ہے وہ اپنے جہاں بنانی ہے کہ کیری کو ملانا ہے تھا کہ آپ کو ساری زندگی کے لیے وہ کنسپٹ یاد رہ جائے اس سے پہلے ہمیں ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ بڑھر کے ساتھ ساتھ کنٹریز کون کون سے اور چیزیں کون کون سی ہیں ایریاز کون کون سے لگتی ہے ماؤنٹن رنجز کون سی بار میں سے وہ بننے درہاں پار کہیں نہیں پتا ہی در کون سا پار ہے درہاں ہمیں خاک یاد رہے گا باج اوڑ کے بعد بیٹا ہمارے پاس بنیں گے محمد اجنسی محمد اجنسی بھی کہتے ہیں محمد اجنسی باج اوڑ اجنسی پھر محمد اجنسی اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا بنیں گے ہمارے پاس کھیبر اجنسی خیبر اجنسی کھیبر کے بعد قرم اجنسی یہ قرم اجنسی قرم کے بعد یہاں پہ دو اجنسی بنیں گے ہمارے پاس یہ رنارت وزیرستان اور satisfying وزیرستان شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اردو میں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان دوبارہ سے دیکھیں باجوڑ جنسی سب سے پہلے پھر محمد جنسی پھر خیبر جنسی خیبر پاس یہیں بنائیں گے خیبر پاس کے بارے میں دیکھیں گے پھر قرمہ جنسی پھر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان نارت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان کتنی ہو گئی چھے ہو ہم نے کتنی بڑھنی ہے ساتھ اچھا ہے ساعتبی یہاں پیچھے کی طرف ہے اور اقضاء ایجنسی اور اقضاء ایجنسی اب سوال دیکھیں اس نے کیسے بنایا سوال یہ بنایا کہ بتائیں فارٹا کی وہ کون سی ایجنسی ہے جو افغانستان کو اپنا بدرشیر نہیں کرتی ہے فارٹا کی وہ کون سی ایجنسی ہے جو افغانستان سب سے بڑی ایجنسی ساؤتھ وزیرستان سب سے چھوٹی ایجنسی باجور رقبے کے جیسے سب سے چھوٹی ساؤتھ وزیرستان رقبے کے لازے سب سے بڑی ایجنسی اب انہیں ڈسٹک کہیں گے ایجنسی کو اب ڈسٹک کہہ سکتے ہیں اب یہ حصہ بن گئے کے پی کے دوزارہ اٹھارہ کے اندر شاید خاکان عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر نونلکی گورنمنٹ تھی اکتیس مائی کا میرے خال سے تھا شاید مائی ہے کتیس مائی تھا ہاں جب یہ سائن کر کے پچیسویں ترمیم کے ذریعے اسے کے پی کے کا حصہ بنا دیا ہے یہ بھی سوال بنایا ہے بہت دفعہ فاتح کو ضم کیا گیا کے پی کے میں کون سی امنمنٹ کی گئی تھی قانون میں پچیسویں امنمنٹ کر کے اسے کیا کیا گیا اگر ایجنسی کا حصہ بنا دیا گیا شاید خاکان عباسی صاحب کو کریڈٹ جائے گا مسلملک نون کا کریڈٹ جائے گی تو سب سے بڑی جنسی پوچھتا ہے ساؤتھ وزیرستان اس کا کپٹل پوچھتا ہے کیا ہے یہ وانہ اس کا کپٹل ہے وانہ پوچھتا اکثر یاد کرنا ہے اپنے وانہ اس کا تو آپ نے ضرور کرنا ہے نا یاد اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نارتھ وزیرستان کا پوچھتا ہے وہ کپٹل میران شاہ بنے گا ہمارے پاس پورا مجنسی کا پارا چنار بنتا ہے پورا مجنسی کا یہاں پہ اکثر آپ کو دماغے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں تو یہ کئی نہ کئی نیوز میں رہتے ہیں سارے ایریاں کیونکہ یہاں سے افغانستان سے آتے ہیں اندر کراس کر کے بارڈر ادھر آ کے دماغے کر جاتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں پھر یہاں سے ہماری فورسز کیا کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اس طرح سے یہ کئی نہ کئی خبروں میں رہتے ہیں ایجنسیز اس لیے سوال بنتے ہیں کرنٹا فیر کے بھی اور جی کے بھی یہ تھوڑا سا آپ نے ایجنسیز کو بھی دیکھ لیا یہاں آپ نے ایجنسیز کو بھی دیکھ لیا تو اس طرح سے بڑا یہ ایریاز امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارے ایریاز کلیر ہو گئے ہوں گے اب ذرا ہم آجاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ جو ہم نے پاسز والا دیکھنا ہے اسے میں ریز کرتا ہوں اب ہم نے یہ چیزیں بنا لیا ہے چائنہ کے ساتھ پاس دیکھ لیتے ہیں افغانستان کے ساتھ پاس دیکھ لیتے ہیں پھر بلوچستان کے پاس بھی دیکھ لیں گے تھوڑا اسے جو ہے اسے میں ریز کرتا ہوں اور اب ہم درہ پاس بنانے شروع کرتے ہیں کون سا پاس کدھر بنا ہے تو بڑا یہ دیکھیں ذرا چائنہ ہے اوپر نارتھ میں چائنہ یہاں سے شروع کریں گے چائنہ ہے کاشکر سٹی ہے ان کا جہاں سے سی پیک شروع ہو رہا ہے یہاں گوہدر تک آ رہا ہے سی پیک یہاں کاشکر سے شروع ہو گئے کہاں تک آ رہا ہے گوہدر تک آ رہا ہے تو کاشکر جو ہے کاشکر سٹی کا نام ہے لیکن یہاں جو صوبہ ہے چائنہ کا اس کا نام ہے سنگ کی آنگ یاد رکھئے گا کون سا صوبہ ہے سنگ کی آنگ لکھتا ہوں جب میں سنگ کی آنگ سین کے ساتھ لکھیں گے لیکن انگریش میں ایکس کے ساتھ سنگ کی آنگ اس طرح سے اور یہاں پہ جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس یارکنڈ یہ چائنہ کے علاقے ہیں یارکنڈ اور سنگ کی آنگ وہ پوچھتا ہے پیپر میں اس لیے بنا رہا ہوں نظر آ رہا ہے سنگ کی آنگ اور یارکنڈ یہ دو ایریا بنا لیں اپنے چائنے چائنہ کے آپ نے سنگ کی آنگ کا علاقہ بنانا ہے اور ساتھ میں آپ نے یارکنڈ کا علاقہ بنانا ہے بس دو ایریا بنانا ہے اب چائنہ اور پاکستان کے درمیان میں جو واحد ماؤنٹین رینج ہے جو پاری سلسل ہے وہ کون کون سا ہے کرکرام رینج کا ہے ماؤنٹین رینج وارے ٹاپک میں میں نے آپ کو یہ کرویا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے جب بھی پاکستان سے چائنہ جائیں گے یا چائنہ سے آپ کوئی پاکستان آ رہے تو اس نے ہر حال میں کون سا پارکراز کرنا ہے کرکرام رینجی تو یہاں پہ ساری ہمارے پاس کون سیں ہیں چائنہ کے ساتھ کرکرام رینج کرکرام ماؤنٹین رینج جس میں کے ٹو بھی ہے جس میں کے ٹو بھی ہے یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے ماؤنٹن دیں جس کا میں کروا چکا ہوں اب ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ پاسس سب سے پہلے بیٹا پاس بنائیں یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ پاس بنائیں اس طرح سے اس طرح سے مطلب بادی کشمیر کو ملا رہا ہے اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ یہ یارکرڈ کے ساتھ اس پاس کا نام ہے کراکرم پاس کراکرم پاس کہیں گے اس یہ جو کہ وادی کشمیر کو ملاتا تھا کس کے ساتھ چائنا کے ساتھ ابھی یہ فنکشنل نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ انڈیا کے ایرے میں بنتا ہے انڈیا کے تعلق آتا ہے اچھا نہیں ہے چائنا کے ساتھ تو اسی ہم آلڈ سلک روٹ بھی کہتے ہیں نیا سلک روٹ تو یہ ہے نا جو خنجرہ پاس ہم نے بنایا سی پیک جو ہے شہرائی کراکرم تو یہ نیو سلک روٹ ہے جبکہ جو آلڈ سلک روٹ تھا وہ یہ والا تھا آپ کو پتہ چائنا کی تو سیولیزیشن ہے یہ والے جو چائنیز سیولیزیشن یہ واحد سیولیزیشن ہے جو آج تک سروائیو کر رہی ہے ختم نہیں ہوں جس طرح وادیہ سندھ کیتے ہیں عزیو میسرپوٹیمیا کیتے ہیں یہ خانی ڈیٹ ہو گئی ختم ہو گئی ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو یہ واحد آپ دیکھیں سیولیزیشن ہے چائنا کے جو آج تک زندہ ہے سروائیو کر رہی ہے تو یہ سلک کے لیے مشہور تھی یہ سلک پیدا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سپلائی کرتے تھے تو یہاں سے اسی روٹ سے یہ ادھر سے ہندوستان اور باقی اریاز میں مریلیز ٹک یہ سفر کرتے تھے چائنا کے لوگ سلک کے لیے مشہور تھا چائنا اس لیے یہی روٹ استعمال ہوتا تھا کراکرم پاس جو تھا کونسی رینج میں ہے کراکرم پاس کراکرم ماؤنٹین رینج میں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کسے کسے ملا رہا ہے یارکرنڈ کو ملا رہا ہے وادی کشمیر کے ساتھ اکستان میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یارکرنڈ کو ملا رہا ہے چائنا کو ملا رہا ہے وادی کشمیر کے ساتھ یا انڈین کشمیر کے ساتھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں آج کل اس پہ کوئی مطلب آمد و رفظ نہیں ہے بس اتنا سا یاد رکھنے آپ نے پراکرم پاس کے پراکرم پاس کے بعد مستانگ پاس مستانگ پاس مستانگ پاس بیٹا سپیلنگ دیکھ لیجئے گا معذرت کے ساتھ مستانگ پاس یا مستانگ پاس بھی سے پڑھتے ہیں تو مستانگ پاس بنے گا یہاں سے سکردو سے ایسے اوپر کے بر país اس لئے بنتا یہ پاکستان کا ہائیسٹ پاس ہے اگر آپ سے پوچھئے ہائیسٹ پاس پاکستان تو مزتنگ پاس پاکستان کا ہائیسٹ پاس ہے کتنی آئیٹ ہے یہ بھی یاد رکھنی ہے آپ کو کشتہ ہے انیس ہزار تیس فیٹ اس کی آئیٹ ہے کتنی انیس ہزار تیس فیٹ اس کی آئیٹ ہے مزتنگ پاس کی اب آپ میں سے کچھ بچے کہیں گے سر آئیس تو جو اس پر گوگل بتا رہا ہے کہ وہ خنجرہ پاس ہے بس سارے بچے آپ میں سے یہ کہیں گے کبھی کبھی گوگل بھی چکر دیتا ہے بیٹا آپ کو آپ دونوں کی آئٹ نکال کے دیکھیں مستانگ پاس کی آئٹ دیکھیں کتنی ہے اور کھنجراب پاس کی آئٹ دیکھیں آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا تو جو ہائیسٹ پاس ہے پاکستان کا وہ مستانگ پاس ہے کھنجراب پاس نہیں ہے یاد رکھئے گا وہ چکر دے گا آپ کو بھی پڑھنے تو یہ کیوں ہائیسٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو دنیا کی آئیسٹ پی ہے نا کےٹو میں نے آپ کو ماؤنٹین رینج میں پڑھایا تھا بیٹا آپ کو ماؤنٹین رینج میں آپ نے کیٹو بنا تھا کیٹو دنیا کی شکن ہے یایسٹ پی اور پاکستان کی سب سے یایسٹ پی کےٹو کی طرح سکر دو بھی ہیں مستانگ پاس کے قریب ہے اسی لیے بڑے بڑے پہاڑ ہے تو وہاں سے جو راستہ بنے گا جو پاس بنے گا وہ بھی کیا ہائیسٹ پاس ہوگا وہ بھی ہائیسٹ پاس ہوگا تو یہاں کونسی ماؤنٹین رینج میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کھنجر آپ پاس کونسی ماؤنٹین رینج میں ہے تو آپ کیا کہیں گے بتائیں ذرا مجھے دیکھیں نا پہلے تو آپ کو پاکستان اور چائنہ کوئی ملا رہا ہے ناہ درمیریان میں تو چائنہ کے ساتھ کونسی رینج ہے تراکرام رینج ہے آپ کو کیسے یاد ہونا چاہیے اسے ریز کرتا ہوں آگے چلتے ہیں یہ کوئر پاس دیکھتے ہیں چائنہ کے ساتھ ایک اور پاس دیکھتے ہیں نیکس چاہی جو مرپس کھنجر آپ پاس کھنجر آپ پاس کھنجر آپ پاس ہے جن ایسے مارے پاس کھنجر آپ پاس کی ایڈوکیشن ہے یہ دیکھیں یہ کھنجر آپ پاس ہے پر میں جو ابھی تک پوچھا گیا وہ پوچھا ہے کہ کھنجر آپ پاس ملاتا ہے گرگت کو کاشگر کے ساتھ جی بی کو سنگھ کے آنگ کے ساتھ سنگھ کے آنگ چھوڑا ہے ناہی در کسی ہے جی بی گرگت بلتستان کا چھوڑا تو نہیں ہے لیکن اٹرنمس یہ جنتوں ہیں نا جی بی کا گرگت بلتستان کا صرف گرگت بھی کہہ سکتا ہے انیزہ بھی کہہ سکتا ہے وہاں کھنجر آپ پاس یہ در سے کاشگر کہہ سکتا ہے شنگ کیا کہہ سکتا ہے یا چائنا بھی کہہ سکتا ہے کون سی رینج ہے میں اٹھیں یہاں پہ بھی کراکرام رینج ہے تو چائنا کے ساتھ جتنی بھی ہماری تیارت تیارت ہو رہی ہے اس وقت وہ ساری کسی راستے سے ہو رہی ہے کھنجر آپ پاس سے کھنجر آپ پاس میں یہاں ہمارے ڈسٹک خنجراب ہے پوچھتا ہے بیبر میں خنجراب پاس کے پر جو آخری village ہے نا ہمارا وہ سوست کا ہے سوست سوست پوچھتا ہے یہ بیبر میں کریم آباد تحصیل ہے کریم آباد تحصیل ہے خنجراب ڈسٹک ہے خنجراب ڈسٹک ہے سوست آخری village ہے جہاں پہ ہمارے میسی بیٹھی ہے ریزہ وغیرہ جو آپ کا ویریفائی ہوتا ہے وہ سارا ادھر ہی سوست ایک village ہے ڈسٹو ویلیج آن کھنجراب پاس جہاں سی پیک روٹ کے آپ کو وہ کون سا سوست تھی سوست کا village ہے جہاں پر ہمارے پاس دنیا کی آئیسٹ ایٹی گوئے ماشین لگی ہوئی ہے کون سے بنک کی این بی پی آپ کو مدھا ہے پاکستان کے پاس ریکارڈ ایسے ہوتی ہے نی بی پی سوست نیشنل تو دوہزار چھ میں میں ہم نے یہاں سے بس سرویش شروع کی تھی مشرف صاحب کو بہت اچھا کام تھا ہی انہوں نے یہاں سے بس سرویش شروع کی تھی پوچھا گیا سوال پیپر میں آیا چائنا کے ساتھ ہم نے بس سرویش کون ان میں شروع کی تھی تو دوہزار چھ میں شروع کی تھی آج بھی اگر آپ اسلام آباد سے چائنا جانا چاہتے ہیں تو بس کے ذریعے ڈیوو کے ذریعے احسین مور کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں ڈیوو فیصل مور کے ذریعے آپ اسلام آباد سے کشگر چائنہ جا سکتے ہیں بس سرویس سے لیکن تھوڑا ٹائم کے لیے چلتے ہیں سال میں یہاں ساری برف ہوتی ہے آپ کو براہ راستے بند ہو جاتے ہیں تین سے چار مہینے میکسیمم چلتی ہے جب گرمیاں ہوتی ہے سردیوں میں تو یہ ساری راستے بند ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ناظرنے ریاض میں برف جم جاتی ہے سارا کے بند ہو جائے گی پھر آپ کے ذر سے جائیں گے پھر آپ کو جاسے جانا پڑے گا تو یہ اس طرح سے چائنہ کے ساتھ ہم نے کراکرم رینج میں تین پاس دیکھیں کراکرم پاس مزتنگ پاس کھنجراب پاس کھنجراب پاس یہاں تک امید کرتا ہوں گا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب ذرا افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں اب ذرا ہم یہاں سے افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں تو سپن دیجئے گا مجھ سے مریض کرتا ہوں بڑا یہ جو بڑا ہری ہے انہ افغانستان کا یہ بڑا آپ میک میں دیکھیں یہ واقعان کی پتی ہے کونسی پتی ہے بڑا واقعان کی پتی ہے یہ یہ سارا افغانستان یہ کابول ہے یہ کئے جو ہمارے پاس کئے آئے انہوں نے دیکھoin ہمیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو ماؤنٹین رینج ہے واحد ماؤنٹین رینج والے ٹاپیک میں آپ کو یہ کریار کیا ہوا ہے میں نے پہلے سے وہ کونسی رینج ہے ہندو کشری کے کوئے ہندو کشریہ سے جبی سے گلگت سے شروع ہوتی ہے اور یہ افغانستان کے شاعر کابول تک شرک یہ کابول تک شرک جائے گی بیٹا کونسی رینج ہندو کشریہ تو افغانستان کے ساتھ جتنے بھی ہم پاس پڑھیں گے اگر آپ یاد رکھیں کہ کونسی رینج میں ہوں گے وہ ہندو کش ماؤنٹین رینج میں ہوں گے کوئی ہندو کشریہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا اب یہاں سے مناتے ہیں بیٹا چطرال سے آپ نے جانا ہے آپ کی طرف چطرال سے آپ جانے ہیں وکان کی طرف چطرال سے آپ واکھان کی طرف جانے ہیں تو کونسے پاس سے جائیں گے یا کونسا پاس ہے جو چطرال کو ملاتا ہے وکان کے ساتھ اس طرح سے پوچھے گا وہ آپ ساتھ بیٹا یہاں پر پاس بنے گا ہمارے پاس بروغیل پاس بروغیل پاس بروغیل پاس جو ہے بیٹا یہ ملائے گا ایک سائیڈ بچی ترال فکس ہے اس طرح باکھان یہ سوال بہت دفاری بیٹ یہ سارے سوال رپیٹ ہوئے ہیں بار بار کس سے میں کسی پیپر میں آپ کو ملیں گے انٹی ایس کے پیپر میں جائیں گے پاکستان تو کھڑا ہے پیپی ایسی کے پیپر میں جائیں گے پاکستان تو ہے ہی ہے ریٹر میں بھی انڈریو میں بھی کسی طرح سے ایف پی ایسی کے یا کسی اور پر رنس کے اگزیم میں جا کے بیٹھیں گی تو آپ کے ساتھ چلیں گی چیزیں تو اس لیے میں کہہ تو سلی بس کو فوکس کیا کریں گے اب آپ ایم سی چھو اس کو رٹا لگاتے ہیں نا پھر وہ رٹا ہی ہوتا ہے پھر وہ آپ تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو سوال ہی نیا تھا جب نیا سوال آئے آپ کے لئے ہوگا تو پھر آپ کے نمبر جا سکتا ہے آپ میرے دن میں یہ آسکتا تو وکان کی پٹی وکان کوریڈور وکان کی پٹی اس کی لیمت بھی پوچھ لیتا کبھی کبھی 350 کل میٹر بیٹھ اس کی لیمت ہے یہ لیمت ہے چائنا چانے شروع ہو جاتا ہے چائنا کو بھی لگتا ہے وکان کے ذریعے چاہنا ساتھ اٹیچ ہے اپنگانستان وکان کی پٹی کی جو لیمت ہے وہ 350 کلیٹر جو اس کی چوڑائی ہے وہ سولہ سے چون سٹھ کلومیٹر کے درمیان ہے چوڑائی کم سے کم سولہ کلومیٹر کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے اس طرح سے کم سے کم سولہ کلومیٹر زیادہ سکسٹی فور کلومیٹر چوڑائی ہے تو یہاں سے ہم نے جانا ہے اگر تو پاس کورسے سے جائیں گے ہم چترال سے وقان کی طرف بروغیر پاس سے جائیں گے بروغیر پاس ہمارا پاس کرکٹ کرتا ہے وقان کچھ درہا ہے وقان کے بجائے وہ یہاں پہ کبھی کبھی صوبہ جو ہے افغانستان کو اس کا نام بھی دیا تو بدک شاہ کا صوبہ ہے کو ان صوبہ ہے بدک شاہ کا نام لکھنے بدک شاہ بدک شاہ پروونچ ہے یہاں پر افغانستان کا بدک شاہ اور اس کے بعد یہیں سے چترال سے آپ پر اس کی طرف افغانستان میں جانا چھے یہ کونسی رینج بلے گی مورنٹین نیج کونسی ہے یہاں پر افغانستان کی بات ہو رہے تو انڈوکش ہوگی تو بروغیر پاس انڈوکش رینج بھی پھر یہ چترال سے آپ افغانستان کا صوبہ ہے نورستان نورستان کا صوبہ ہے جی کوئر سے صوبہ ہے بیٹا ہمارے پاس نورستان کا صوبہ ہے تو یہاں پہ چترال سے آپ نورستان کی طرف جا رہے ہیں افغانستان کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں جو ہمارے پاس بیٹا پاس اس کو رام ہے ہمارے پاس دورہ پاس دورہ پاس ملاتا ہے کنیکٹ کرتا ہے کسے کسے چترال کو نورستان کے ساتھ چترال کو افغانستان کے ساتھ کیپی کو چترال کے بجائے کیپی بطو کہہ سکتا ہے چترال is part of KPK KPK یہ کہہ سکتا ہے پاکستان کہہ سکتا ہے یہ ساری چیزیں کس کی پڑھ رہے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے پاکستان کو اور افغانستان کو ملاتا ہے پاکستان اور چائنہ کو ملاتا ہے پاکستان اور انڈیا کو ملاتا ہے میں تو آپ کو اگزکٹ لوکیشن جا کے بتا رہا ہوں پاکستان انڈیا تو بہت پیچھے رہ گیا بہت سمجھ رہی ہے تو دورہ پاس چترال کو ملاتا نورستان افغانستان ایدر سارا ہندو کا شرین ایدر ساری کلیر ایسے میں ریز کرتا ہوں نیکسٹ پاس ہم ذرا دیکھتی ہیں سورسا ایمپورٹنٹ پاس ہے کیونکہ آج کل خبروں میں ہی ہے پچھلے چار پانچ دن سے میں دیکھ رہا ہوں بلکہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے دوستان ہمارا کھے بر پاس کھے بر پاس کھے بر پاس درائے کھے بر اچھا یہ میں ایک سر آپ کو بتاتا ہوں دوزار سولہ میں جب میں نے انٹریو دیا رہا سب انسپیکٹر پرنیا پولیس کا میں نے آپ کو بتایا میں بھی آپ کی طرح ادھر در گھومتا ہوا اس طرح ایک ہوتا ہے ازاد پنچی ویسے ہی ہوا کرتا تھا رٹا شٹر لگایا تو چیزوں کو کتابیں شداب میں ایک دو پڑی ہوئی تھی یہ بر پاس ہو گیا سرے کے انٹریو دینے کے لیے اس طرح سے نہیں پتا تھا چیزوں انٹریو میں دے گیا تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا جی بتائیں افغانستان کے ساتھ ہمارے کون کون سے بارڈر مطلب اوپن ہے جہاں سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں اب رٹا لگا ہوا تھا چیبر پاس ہے چمن بارڈر ہے بتا دیا اب انہوں نے اسے کانٹر سوال کیا آپ انٹریو میں جب جاتے ہیں تو آپ جو بول رہے ہوتے ہیں اسی میں سے وہ سوال نکالتے ہیں کتنی ڈیپٹھ میں آپ نے چیزوں کو پڑھا ہوا ہے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پینل جو ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچے کو کنسپٹ بھی کچھ ہے یہ ایسی بس آئے رٹا لگا گئے انہوں نے سوال یہ پوچھا بیٹا یہ بتائیں تورخم بارڈر کیدہ رہے افغانستان کے ساتھ ہمارے ایک تو چمن بارڈر آپ نے بتایا دوسرا آپ نے بتایا کھے پر پاس ہے تو بتائیں پھر تورخم بارڈر کیدہ تورخم بارڈر خبروں میں تھا اس وقت آپ سنتے ہوں گے بند کر دیا تورخم بارڈر کھول دیا اب یہ بھی بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ اب یہ نہیں بتائیں کون سی جگہ پہ ہے کدھر ہے اب میں آپ کو بتانا کیوں چاہ رہا ہوں کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کھنجر آپ پاس کائی دوسرا نام تورخم بارڈر ہے یہاں پہ دیکھیں تورخم یہاں پہ مارے پاس کون سے لگے قابل ہے یہ قابل ہے اور یہ خیبر ہے یہاں سے بنائے در یہاں ہمارا پشاور ہے کون سا ہے بیٹا کے پی کے کا پشاور ہے پشاور ہے اور یہاں سے بنائے ہمارا پاس کھبر پاس یہ جلال آباد ہے یہ جلال آباد ہے کہ افغانستان کا ایریا جلال آباد اس کے بعد قابل تو جو کھبر پاس ہے یہ ملاتا ہے کابل کو پشاور سے جو سوال ابھی تک ملائے کابل کو پشاور کے ساتھ کے پی کے کو افغانستان کے ساتھ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ جلالہ باز کو شاور کے ساتھ جلالہ باز کو کھبر جنسی کے ساتھ کہاں سے گزر رہا کھبر جنسی سے گزر رہا ہے کون سی رینج ہے ادھر ہندوکش رینج ہے ہندوکش ماؤنٹین رینج ہے نہیں در رہے ہیں اب اسی کو یہاں پہ جو ایریا ہے نا دونوں ترہ اس کا ایریا کا نام علاقے کا نام تورخم ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں تورخم بارڈر بھی یہی راجکل بند کر دیا گیا ہے جب ہماری افغان پالیسی آپ کو بتا تقریباً فیل ہی ہو گئی ہے جو ہم نے افغانستان میں جو اپنی والی پالیسی تھی تو اس میں ہم بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں مطلب آپ کے سامنے ہی ہیں دماکے ہو رہے ہیں اور ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے ہمیں بڑھ رہے کراس کر کے جا کے ادھر بمباری کرمی پڑ رہی ہے تو یہ اکثر خبروں میں رہتا ہے اب مکمل طور پر یہ بند کر دیا گیا ہے اور کچھ دنوں کے بعد لیکن وہ جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ افغانست یہ والا جو بڑھ رہے ہیں ہمارا رسٹنگ بڑھر یہ سکور ہو جائے تو ہم دوسری سائیڈ پر توجہ دے ادھر یہ کی طرف یہ با کی طرف وہ نہیں ہو پارے در سے مسلسل کیا ہو رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبل کر رہی ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے یہاں سے تشت گرد آتے ہیں حملے کرتے ہیں باگ جاتے ہیں تو اس طرح سے معاملات کیا خراب ہو رہے ہیں تو خیبر پاس یاد رکھے گا اب جتنے بھی عملہ آرے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ جو انویڈرز تھے جو عملہ آر تھے سکندر آزم جو تھا وہ کون سے درے سے ہندوستان آیا تھا وہ خیبر پاس سے ادھر آیا تھا تین سو چھبیس بی سی میں سکندر آزم والاکزنڈر دا گریٹ اسی راستے سے ہندوستان پر عملہ آر ہوا پھر آپ محمود گزنوی اسٹری میں ہم پڑھیں گے محمود گزنوی یہیں سے آیا ہندوستان پر عملہ کیا پھر آپ آگے چلیں تمور لنگڑا اسی راستے سے آیا ہندوستان دلی کو برباد کیا اس نے آیا پھر آپ آگے چلیں زہیر و دن بابر مغل جو تھے اسی راستے سے ہندوستان عملہ آ رہا ہے تو اس طرح سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی عملہ آ رہا ہے ہندوستان بھی جنہوں نے عملہ کیا قبضہ کیا وہ اسی راستے سے ہندوستان میٹر خبر پاس سے ابن بطوتہ بھی اسی راستے سے آیا تھا ابن بطوتہ تو ایک ہسٹورین تھا نا سکالر تھا وہ احمد بن تغلق کے دور میں آیا تھا وہ اس کے اس طرح میں پڑھیں گے ان چیزوں کے بارے میں تو یہ بیٹا ہمارے پاس کیا جائے اس کی لیندھ بھی پوچھتا ہے خبر پاس کی لیندھ 53 کلومیٹر ہے 53 کلومیٹر لیندھ ہے اس کی لیندھ باقیوں کو یہ لیندھ نہیں یاد رکھنے باقیوں کی ہائیٹ بھی یاد دے رہے ہائیٹ صرف میں نے آپ کو بتائی ہے جو ہائیس تھا پاکستان کا مستنگ پاس انیس ہزار تیس پیٹ جس کی میں نے آپ کو لیندھ بتائی ہے کہ ٹو دو پوائنٹ پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ ان کی ہائیٹ ہر ایک کی یاد کرنا شروع کر دیں گے ہر ایک کی لیندھ یاد کرنا شروع کر دیں گے اپنا ٹائم ضائع کریں گے ٹائم ضائع کریں گے پھر چیزیں مکس ہو جائیں گے جو اجاز کرنے والی ہوگی وہ بھی نہیں ہوگی آپ سے جو ٹو دو پوائنٹ جن کے بارے میں کمیشن پوچھتا وہ بھی نہیں کر پائیں گے جب آپ آور پلڈن ہو جائیں گے اتنی سار چیزیں اپنے کمر پر لاز لیں گے تو آپ کے لئے چلنا مشکل ہو جائے گا تو ہمیشہ ٹو دو پوائنٹ جتنی ضرورت ہے کسی چیز کی اتنا آپ نے کرنا ہوتا ہے تو یہ یاد ہو گئے بیٹا اچھا یہیں پہ ہمارے خیبر پاس کے اوپر لنڈی کوٹل ہے لنڈی کوٹل لنڈی کوٹل جو ہے بیٹا یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے کس کا خیبر پاس یہ بھی پوچھتا ہے کہ لنڈی کوٹل جو ہے یہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے خیبر پاس کا تقریبہ 3500 فیٹ کے قریب اس کی آئیٹ ہے ہائیٹ یاد نہ رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آئیسٹ پوائنٹ آن خیبر پاس خیبر پاس کے اوپر آئیسٹ پوائنٹ کون سا ہے لنڈی کوٹل لنڈی کوٹل چل رکھتے گا ماؤنٹین رینج ہندوکش ماؤنٹین رینج اچھا اب یہاں سے ایک اور سوال چکر وہ کیسے دیتا ہے اسے میں ریس کرتا ہوں چکر اس نے یہ دیا ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک پیپر میں وہ کہتا ہے جی بتائیں خیبر پاس جو رہا ہے کتا ہے نمبر ہندوکش کا اپشن تھا نمبر دو تھا کوئی سفید یہ اس نے چکر دیا ہے کوئی سفید اور ہندوکش اب ماؤنٹین رینج والے ٹاپک میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوکش ہے یہ یہاں سے کھائبر سے کابل کی طرف موڑ جاتی ہے یہاں سے یہ ایسی آیا گیا اور کابل کی طرف موڑی وہیں سے ایک اور رینج شروع ہو جاتی ہے وہیں سے ایک اور رینج شروع ہوتی ہے جس کا نام کیا کوئی سفید کوئی سفید ایکسٹینشن آف ہندوکش رینج اس کا کیا ہے سب رینج ہے اس کا ایکسٹینشن ہے جو کھائبر پاس اصل میں یہ کوئی سفید میں اگر کوئی سفید کا اپشن ہو پہ پر میں تو یہی ٹھیک ہوگا اگر یہ نہیں ہے اپشن میں تو پھر آپ ہندوکش بھی ٹھیک کریں کیونکہ اس کا ہندوکش بھی تو کیا ہے کا پارٹ ہے نا کوئی سفید ہے اگر کوئی سفید ہو اپشن میں تو یہی ٹھیک ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ہندوکش کی طرف ٹھیک ہو گیا کھائبر پاس اس گریر آگے چلتے ہیں اسے میرے اس گریر اگر تو نہیں کہے ہم لوگ ہیں ہاں جی چلیں بیٹھا آگے چلتے ہیں جی اب کچھ پاس ہم نے دیکھ دو اور بنانے ہیں ایک دو پاس اور بنانے ہیں ہم نے آسے یہاں افغانستان کے علاقے گزنی کا گزنی کا علاقہ افغانستان کا تو یہاں ناچ وجیستان اور گزنی کے درمیان میں اپاس بنائیں گے ناچ وجیستان اور گزنی کے درمیان میں اس کا نام آج ہے ہمارے پاس ٹوچی پاس ٹوچی پاس اس ناچ وجیستان کے پیچے ہمارے پاس بننوں کا علاقہ ہے بننوں کا کبھی کبھی بننوں اور گزنی بھی کہہ دے گا کبھی کبھی ناچ وجیستان اور گزنی کہہ دے گا کبھی کبھی کے پی اور گزنی کہہ دے گا کبھی کبھی پاکستان اور افغانستان کہہ دے گا تو ٹوچی پاس بس اتنا یاد رکھئے گا یہاں وجیستان کی پاڑیاں ہیں یہاں پہ پہاڑ ہیں وہ وجیستان کی پاڑیاں ہیں وہ بھی ایکس چنچن کس کی کندو کا شرینج کی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہمارے پاس یہیں پہ ایک اور پاس بنائے ساؤت وزرستان ایک سائٹ پہ دزولی ایک سائٹ پہ ساؤت وزرستان یہ جو علاقہ کونے پہ کے پی کے یہ دی آئی خان ہے دی آئی خان دی آئی خان دی آئی خان دی آئی خان کے پی کے کال کے علاقہ اس کے بعد پنجاب چرو جاتا ہے یہ دی آئی خان یہ پنجاب کا ڈی جی خان ڈی جی خان پنجاب کا Brand cam کجدر بننو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دو بھائی تھے تیلہ تین بھائی کر لیتے ہیں تین بھائی کر لیتے ہیں جی sofort ایک گازی خان ایک اسمائل خان ایک رحیم خان ایک رحیم خان تھے رحیم یار خان گازی خان سے yılرا غازی خان اور اسمائل خان سے conception سمائل خان بننو کہا جاتے ہیں ان کی سسٹر تھی ایسی سٹوڑی بنانے ہیں تو بننو جو ہے یہ بھی کدھر اکی پی کے میں تو ہم یہاں پڑھ رہے تھے پاس جو ساؤس وزیرستان ملتا ہے گزنی کے ساتھ اس پاس کا نام ہمارے پاس گومل پاس گومل پاس گومل پاس گومل پاس کنیکٹ کرتا ہے گزنی کو ڈیرا سمائل خان کے ساتھ کہتے ہیں پیپر میں جو بھی تک دیا اس نے وزیرستان کا نہیں دیا لیکن نہیں وزیرستان سی بنیں گا نا تو ڈیرا سمائل خان میں آپ کو دیکھ گومل یونیورسٹری ہے وہاں سے یاد رکھ لیں گومل پاس ڈیرا سمائل خان کو بلایا گزنی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی گومل پاس اچھا ایک انویڈر گومل پاس سے بھی آیا ہے ایک حملہ آور ایسا بھی ہے ایک حملہ آور ایسا بھی ہے جس نے اندوستان پر حملہ کیا گومل پاس پوچھا ہے یہ سوال میں بیپر میں سوال آیا ہے کہ شابو دین گوری میں کون سے راشتے سے اندوستان پر ٹھیک ہے تو شابو دین گوری صاحب جو تھے اس پر پڑھیں گیا انہوں نے یہاں سے گومل پاس کراس کیا ملتان پر ہم لگا یہ دل پر ملتان آئے گا ملتان پر ہم لگا کہ لاؤر کے طرح فیتر نکل گیا تو شابو دین گوری صاحب جو تھے انہوں نے گومل پاس کراس گوری سے گومن گوری سے گومن گوری صاحب جو تھے وہ گومن پاس کراس کر گیا ہندوستان پر ہماری صاحب ہم نے وہ دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں کمیشن پوچھتا ہے جن کے بارے میں کمیشن پوچھتا ہے اب ذرا تھوڑے سے بلوچستان میں آجاتے ہیں بلوچستان نراض نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس تو آپ نے ڈسکس نہیں کی ہے بلوچستان کا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے ہمارے پاس پہلا پہلا ڈرس میں رکھان کے نیچے یہ بنے گا ہمارے پاس موسا خیل موسا خیل یا مشکل پڑھنے موسا خیل موسا خیل کا علاقہ ہے جی یا مشکل پڑھنے اب بلوچستان کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس نے کیا پڑھنا چاہیے موسا خیل کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس بیٹا ہمارے پاس بنے گا کوئٹا کے بعد بنانا ہے آپ نے چمن کوئٹا کے بعد چمن کوئٹا کے بعد آپ نے کیا بنانا ہے چمن بنانا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک ماؤنٹین رینج پڑھی تھی اگر آپ کو یاد آ رہا ہو کوئے سلیمان رینج پڑھی تھی ہم نے یہاں پہ کوئے سلیمان رینج پڑھی تھی اس سارے اس طرح سے یہ کیپی اور پنجاب کے بارڈر سے شروع ہوتی ہے فورٹ مندروں کا علاقہ آپ کو بتائیں جسے جنوبی پنجاب کا مریق آ جاتا ہے تو ادھر ہی جاتے ہیں بچارے فورٹ مندروں میں کیونکہ تھنڈا علاقہ ہے تھوڑا سا ملتان کی اور سندھ کی اس علاقے کی نہیں سبتلا ہے یہاں پہ تھنڈ ہوتی ہے وہ سم نرمن ہوتا ہے تو فورٹ مندروں کبھی 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 پوچھ لیتا ہے کون سے پاری سلسلے میں آئیں تو یہ کوئے سلیمان سلیمان رینج بنتی ہے ہمارے پاس تو اس طرح سے یہاں ہمارے پاس بنیں گی پر پر ہم نے مسا خیل بنایا پھر بارکھان بنایا پھر ڈیرہ بکٹی ہے پھر سبی ہے کوئٹہ اور چمر ہے اب یہاں پہ بیٹا ہم نے پاس بنانا ہے سبی اور کوئٹہ کے دریائے سبی کو کوئٹہ سے جب آپ جاتے ہیں سبی سے کوئٹہ کی طرف تو آپ کو بتائیں یہاں سے ایک خوبصورت دریا مرحال سے آج کل تو شاید خوشک ہو گیا ہے بولان ریور آ رہا ہے دریا بولان دریا دریا بولان یا بولان رویور کہ جسے کرام کرتے ہیں وہیں پہے ہمارے پاس کی آج بولان پاسس کسائے انکٹ کرتا ہے سوال یہ بنے گا بولان پاسس کنیکٹ کرتا ہے سبی کو کوئٹہ کے ساتھ سبی کو کوئٹہ کونسی رینج پھر بار بس بولان پاس توبہ کاکڑ توبہ کاکڑ رینج آپ کو بتایا کہ ہمارے جو پرائم نیسٹر تھے کیر ٹیکر کاکڑ صاحب تھے انوارو لوگ کاکڑ صاحب تھے اب تو چلے گئے ہیں بولان پاس توبہ کاکڑ رینج میں موجود ہے اصل میں یہی بنتی ہے اگر توبہ کاکڑ رینج نہ ہو اپشن میں پھر آپ سلیمان رینج بھی کیا سکتے ہیں توبہ کاکڑ رینج is the part of سلیمان رینج ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہی سے آگے چلیں اسے میں ریز کر دیت میں ہوگئے آپ یہاں پہ کوئٹا اور چمن سے اوپر کی طرف یہ مالا جہرے قلعہ عبداللہ کا یہ رہی ہے قلعہ عبداللہ قلعہ عبداللہ مطلب ڈسٹریک کا نام ہے قلعہ عبداللہ قلعہ نہیں ہے بہت پڑا ادھر ولکہ کیا ہے ڈسٹریک کا نام ہے قلعہ عبداللہ تو ادھر ہے جی کندھار کے علاقہ ادھر کونسے علاقہ ہے افغانستان کے لئے کندھار جہاں سے ہمارے پاس وہ لال لال بڑے بڑے نار آتے ہیں کندھاری نار جیزے ہم کہتے ہیں تو وہ یہاں سے اصل میں ہیں اب تو بلچستان میں ہو رہے ہیں اگر اصل میں ان کا اوریجن جو ہے وہ کندھار ہیں جیسی قلدہ بھی بلچستان میں ہو رہے ہیں وہاں سے پنجاب میں بھی آ جاتے ہیں باقی علاقے میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بیٹا ایک پاس بنت رہے ہیں ملالے ذرا چمن قلاب دولہ کے درمیان میں ایسے کندھار تک اور اس کا نام ہے ہمارے پاس کھوجک پاس خوجک لکھے درا کھوجک پاس کھوجک پاس ملاتا ہے کندھار کو کلاب دولہ کے ساتھ کندھار کو چمن کے ساتھ ولاکو چمن کے ساتھ وہ کہے دیتا ہے یہیں پہ ہمارے پاس کھوجک تنھل ہے پاکستان کا سب سے بھائے تنھل ہے تین اچھار یا نو کلومیٹر اس کی لیند ہے ٹرنل میں نے آپ کو بتایا جب ہم پارڈ میں سے راستہ خود بنائیں گے کاٹ کے مشینوں کے ذریعے وہ کیا ہوگا ٹرنل ہوگا ادرتی تو اور پر راستہ پاس ہوگا درہ ہوگا ٹھیک ہوگیا جی یہاں تک ہوگیا کلیر یہ بتا دیں پھر مہا کے چلتا ہوں خوچک ٹرنل بھی یہی پی ہے خوچک پاس بھی یہی پی ٹرنل بھی تو پاکستان کے اندر بھی تو بہت سارے پاس ہیں جن کے بارے میں کمیشن پوچھتا ہے تو یہ میں ریز کر دیتا ہوں وہ تو سارا جو میں نے اس کے حالت خراب گئی ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ نے خوبصورت ہی بنایا ہوگا چلیں جی آگے چلتے ہیں چترال سے آپ نے لور کی طرف ہونا چترال سے لور کی طرف چترال سے نیچے کی طرف ہونا ہے اسے میں ریز کر دیتا ہوں چترال سے نیچے کی طرف چترال سے لور کی طرف چترال سے لوار کی طرف لواری پاس لواری پاس ملائے گا چترال کو دیر کے ساتھ چترال سے آپ نے دیر آنا ہے پشاور آنا ہے پشاور کو ملائے گا چترال کے ساتھ کون سا پاس لواری پاس دیکھیں پشاور سے بجوڑ سے سوات سے دیر سے بندر نے جالا چترال کون سا پاس کرس کرے گا یہ پاس کرس کرے گا لواری پاس لواری پاس کیا ہے چطرال کو ملاتا ہے پشاور کا کہے آپ کو بجور کا کہے سوات کا کہے دیر کا کہیں ایک ہی بات ایک سائل پہ چطرال فکس ہوگا ایک سائل پہ چطرال فکس ہوگا رینج کونسی بند رہی ہے ساری ہندو کشت رینجب بند رہی ہے ہندو کشت رینجب بند رہی ہے طر empresa چطرال سے جانا ہے جی بی کی طرف چطرال سے آپ جانا چاہتے ہیں گلگت کی طرف یہاں ہمارے پاس Hashanface شندور پاس شندور پاس شندور پاس درائے شندور شندور پاس چترال کو ملاتا ہے گلگت کے ساتھ چترال کو ملاتا ہے گزر کے ساتھ تو یہیں پہ دنیا کے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ مجھے پولو آپ کو بتایا یہاں کا مشہور کھیلے گوڑے سے کھیلا جاتا ہے بیٹھ کی گوڑے پہ پولو کا جو کھیلے آپ کو بتایا ہندوستان کا ایک ایسا حکمران میں آیا ہے جو پولو کھیلتے ہوئے گرا اور اس میں مر گیا تھا سوال بنتا ہے کہ وہ کونسا ہندوستان کا حکمران تھا ایڈالی سلطنت کا حکمران تھا جو پولو کھیلتے ہوئے گرا تھا اور اس میں مر گیا تھا کتبو دین احبک اسٹری میں پڑھیں گے یہ بھی آگا پولو کھیل یہاں پہ مشہور ہیں شندور پاس ہائیسٹ یہاں پہ پارک ہیں دنیا کے بہت خوبصورت علاقہ ہے ابھی ٹائم ملے تو جائیے گا ضرور ریزٹ کیجئے گا تو شندور پاس ہو گئے کے لئے چترال سے جانا اپنے کی بھی کی آخری دو پاس دیکھ لیتے ہیں مشہور زمانہ یہ ہمارے پاس سلام آباد یہ ہمارے پاس بیٹا کیا ہے آئیے سلام آباد سلام آباد کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہ آریپور ہے آریپور کے اوپر اپٹ آباد کا ہے اپٹ آباد کے اوپر مانسر آئے اپٹ آباد کے اوپر مانسر آئے جگہ تھوڑی سی کم ہے اسلام آباد کے اوپر آریپور آریپور کے اوپر اپٹ آباد اپٹ آباد کے اوپر مانسر آئے آپ میں سے پنجاب سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے کہاں گلگت تو راستے میں کون سا پاس آتا ہے کون سا پاس آتا ہے راستے میں سلفی تو آپ لوگ لے کے لگاتے ہی ہوں گے یہاں سے جا کے اکثر لوگ لگاتے ہیں ایٹ بابو سلٹ آب وہ آپ نے دیکھی ہوگی تصویر اکثر لوگوں کی سلفی لگی ہوتی ہے یہاں کیا بنتا ہے ہمارے پاس بابو سر بابو سر پاس یا پھر بابو سر ٹاپ بابو سر پاس یا پھر بابو سر ٹاپ سوال جو ابھی تک پیپر میں آیا اپٹ آباد کو بھی لگاتا ہے ساتھ میں اس نے دیا اپٹ آباد گلگت کے ساتھ ایک جگہ پہ اس نے ایمانسیرہ بھی دیا ہے اپٹ آباد اس نے نکال کے ایمانسیرہ لکھا اب وہ باؤنڈیج تو یہ تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ یہ ہی دے گا اسلام آباد کیسے ہو وہ حریپور کہہ سکتے ہیں اب گلگت کے بجائے اس طور کہہ سکتے ہیں تو آپ نے یہ سارا ایریا یاد رکھنا ہے اسلام آباد حریپور اپٹ آباد ایمانسیرہ جہاں سے آپ نے جانا ہے گلگت تو کہاں سے جائیں گے بابوسٹ آپ سے جائیں کونسی رینج بنے گی در کونسی رینج بنے گی یہاں پہ ماؤنٹین رینج والا آپ نے طاپک کیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں ہمارے پاس کوئی ہمالیا رینج بن تھے گلگت سے ہی انڈیا کی طرف جاری تھی گلگت سے ہم نے ہمالیا رینج بنائی تھی تو ہمارے پاس کوئی ہمالیا میں بنے گئے پھر ایک پاس ہمارے پاس یہاں سے بنت ہے kit مجاہے ہیں Caitlin انہوں کی அلکھائی ہے ایک الگ پادو میں کٹا عور اہریا ہے ہے کیسے یہ سارے ریاستیں کشمیر ہوا کرتے ہیں تھی ریاست کشمیر میں میں نے الگ سٹاپے آپ کو بڑھایا ہے ریاست کشمیر میں جی بی کا علاقہ بھی تھا وادی کشمیر بھی تھی لداخ بھی تھا جمو بھی تھا لیکن یہ سارے الگ الگ علاقی ہیں بس مجھے جمو اینڈ کشمیر لکھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا جمو ایک الگ ہے اینڈ کشمیر ایک الانی علاقہ ہے جب وہ کشمیر لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا تو سری نگر کو ملاتا ہے گلگت میں گلگت کے لوگ سری نگر جایا کرتے تھے سری نگر کے لوگ گلگت جایا کرتے تھے جب یہ سارا ایک ہی کچھ دعا کرتا تھا اس وقت کی بارت یہاں جو پاس ہے برزل پاس برزل پاس کدھر لکھتا ہوں برزل پاس برزل پاس برزل تو برزل پاس جو ہے oldest پاس میں سے ہے یہ گلگت کو ملاتا ہے سری نگر کے ساتھ گلگت کو ملاتا ہے وادی اے کشمیر کے ساتھ یہ بھی کونسی رینج بنے گی ہیمالیا رینج بنے گی یہ بھی رینج کو انسی بنے گی بیٹا ہیمالیا رینج بنے گی گلگت سے ایسے انڈیا کی طرف چلی جائے گی یہ آپ کے مہن مہن پاس تھے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں جنہوں نے سوال پوچھ نہیں ہے وہ بیٹھے رہے وہ بیٹھے رہے آپ کے question جو کوشش کروں گا یہ ایک ٹاپک تھا ایک کوشش تو میں نے کیا آپ کو ذرا آسان لینگویج میں سمجھاؤں جی بیٹھا آپ کا جو سوال ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے جانا ہے بیٹھا وہ جا سکتے ہیں بیٹھا ہمارے چینل کا لنک شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ آپ کے ایوٹھی ہے آپ لوگ ہماری ٹیم ہیں کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ جو ویکلی فری کلاس ہوتی ہے کم از کم وہ تو وہ لوگ جوائن کر سکیں جو اکیڈیمیز کو فورڈ نہیں کر سکیں ہر اطوار آپ کو بہت ایک ٹاپک ہم آپ کو کرواتے ہیں اس طرح سے ورلڈ جیوگرافی ہم نے شروع کی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا ضرور انشاءاللہ باقی کلاس جوائن کریں یا نہ کریں میٹھا وہ تو آپ کا فیصلہ ہے مجھے پانجاب میں کوئی سلسلہ نہیں ہے اس طرح کا کہ جہاں پہ کوئی پاس بنے بچے نے پوچھا پانجاب میں کوئی پاس نہیں ہے پانجاب میں کوئی اس طرح کا پاس پہاڑ میں سے راستہ ہوگا نا ٹھوٹا سا پالی سلسلہ ہے پانجاب میں آپ کو بہت ہے سالٹ رینج والا تو وہاں پہ کوئی سچ پاس بنتا نہیں ہے سائٹ پہ آپ کو بہتا روڈ بنے ہوئے سالٹ روڈ بنے ہوئے نواز شریف صاحب کوئی دعائیں کریں موٹر ریو اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بلا دیا ہے جہاں پہ تھوڑی سی جگہ ملتی ہے آپ کو بہت اپل بنا دیتے ہیں PPSC کا انٹرویو انگلیش میں ہوتا ہے یا اردو میں بیٹا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اردو میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیزوں کو اکسپرین کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے تو آپ اردو میں کانٹینیو کریں آپ انگلیش میں کر سکتے ہیں تو آپ انگلیش میں کریں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جنرل یہ مکس ہوتا ہے اردو انگلیش کو مکس کر کے آپ لے کے چلیں ایسا جس میں ایشو نہیں ہے اگر آپ نہیں کر پاتے انگلیش میں اچھے سے چیزوں کو اکسپلین تو آپ اپنی جو لینگویج ہے آپ کی جو نیشنل لینگویج ہے آپ کی اس میں آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آج بلوچستان سے جی ایک بچے نے پوچھا جی میں بلوچستان سے ہوں کیا ہمارے جو کنڈکٹنگ بورڈ ہیں ان کا سلی بس کور ہوگا بیٹا دیکھیں آپ دیکھیں دس سبجیکٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ دیکھ لیں آپ کی جو سیٹ ایناؤنس ہوئی ہے اس کا سلی بس کیا ہے جب بھی کوئی کمیشن سیٹ ایناؤنس کرتا ہے ساتھ میں سلی بس بھی بتاتا ہے اگر آپ کا سلی بس ہمارے کورس میں کور ہو رہا ہے تو جوائن کر لیں اگر نہیں ہو رہا پھر اپنے پیسے وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں جو فری کلاسز ہو رہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں وہ ہی دیتے رہیں انٹیلیجنس افیسر کا ایکزیم کب تک ایکسپیکٹڈ ہے بیٹا میں کچھ چین میں تو نہیں بیٹی ایسی کا کہ مجھے بتایا کہ جو ہے نا میرے نام کے ساتھ کہیں تو جرنل لکھا ہوا ہے وہ تو ابھی جرنل صاحب آئیں گے ہے تو وہ ڈیسائیڈ کریں ہیں کب ایکزیم لینا ہے تو وہ تو ان کا کام ہے میرا تو نہیں ہے تو امید یہ ہی ہے کہ ماہ میں ہو جائے گا انشاءاللہ ڈیٹریسی موبیلائزر کا نا وہ کیس ہوا تھا ایک تو وہ پڑھا ہوا ہے وہ جیسے ریزالل ہوگا انشاءاللہ اس کا ایکزیم بھی ہوگا آپ لوگ تیاری کرتے رہیں آپ لوگ تیاری کرتے رہیں تورخم بڑھر پڑھا لیکچر دوبارہ سن لیجئے گا یہاں سے آپ کو کلیر ہو جائے گا لیکچر دوبارہ سے سن لیجئے گا بیٹا پڑھا ایک بار ہمارے چینل دوبارہ لینک شیئر کرتے ہیں سارے دوستوں کو تاکہ جو لوگ جن کے پاس لینک نہیں پہنچا ان تک پہنچ جائے اور جو انا یہ جو ہمارا ہم نے جب پودا لگایا ہے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پلتا پھولتا رہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے بیٹا ریجسٹریشن کے لیے بیٹا آپ جو نمبر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے اسی لیکچر میں سٹارٹ میں موجود ہیں اس میں جو اپنے جی آپ دیکھ لیں گے اور رابطہ کر لیں گے اگین چلیں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ میرا پرسنا نمبر ہے بیٹا اس پہ آپ کنٹیکٹ کر کے آپ کے جو بھی کوششن ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں آپ کو ریپلائے کر دیتے ہیں اگر ہماری کسی کو ریپلائے نہ مل سکے تو اس کے لیے مز رہا تھے پویٹ کلاسیز کے فیز بیٹا ہماری نارمل سے فیز ہے چار ہزار پر منت ریکسیشن ہم نے ڈیسیبل اور آر فن کے لیے رکھی تھی لیکن مجھے لگتا ہے ہم یہ وہ بھی بند کرنے پڑے گی اس کی بہت ساری اشیوز ہیں بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھے بتائیں ایک ایک بچہ جو ٹیچر کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے مجھے بتائیں وہ کیا آگیا چل کے حاصل کریں گے ایک ٹیچر ایک مہینہ پورا آپ کے ساتھ منت کرے گا یہ کر رہا ہے آپ اسے ہی ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نظر لگیں آپ اگر کیا کریں گے جانے اس وجہ سے آپ کو بتائیں مسائل ہوتے ہیں پھر کچھ وہہاں اور دور If waking car میں نے یہاں بہت کاشگر کے بارے میں ثورت ہے وہ وہاں شہتہ نا دو تاریخ کو انشاءاللہ بہلی گلاس ہوگی مہینہ اب اجود شروع ہو رہا ہےusementاری پہلی گلاس ہو گی مہینہ دو اپریل کو اور انڈو پارک ہسٹری اور انگلیش ہوگی اس مہینے میں ہم لے کے چلیں گے ایک سبجک جب حتم ہوتا ہے تو پھر نیا سبجک چلو کرتے ہیں انڈو پارک ہسٹری لے کے چلیں گے ہم اور ساتھ میں جو ہے نا انگلیش چلے گی اگر اس مہینے میں ٹائم بچا تو پھر ہم کمپیوٹر بھی کریں گے شارٹ کٹ پڑھا شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کے لیے میرے لیے کبھی موجودہ نہیں ہوگا شارٹ کٹ کے چکر میں آپ بھی میں بھی زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں میں نے ٹائم ویسٹ کیا ہے مجھے پتا ہے شارٹ کٹ کے چکر میں میں نے اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کیا جس کا مطلب آپ جلیں گے اس کا میں کبھی خمیلہ مطلب اس کا بھرپائی نہیں کر سکا اس ٹائم کی میں شارٹ کٹ ہے ہی نہیں زندگی میں نکالتے ہیں اس بات کو جہن سے موجودے نہیں ہوں گے آپ کے لیے جس طرح کے موجودے آپ اور میں لوگ امید کر کے بیٹھے ہوتے اللہ پاک سے ایسے موجودے نبیوں کے ساتھ نہیں ہوئے آپ پڑھیں تو صحیح امید کرام کی زندگی کس طرح سے انہوں نے سٹرگل کی ہے کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیاں کس طرح سے انہوں نے ساکریفائز کیا نبی پاک کی زندگی پڑھنے چلے ہیں تین سال وہ کیوں اپنے بھوکے پیٹ جو ہے نا بچوں کے ساتھ سے بھی ابھی تالے میں رہے ماں چھوٹے چھوٹے بچے روئے نہیں ہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ منو سلوہ نہیں اتوار سکتا تھا اتوار سکتے تھے نہیں کیوں کیونکہ قیمت ادا کرنے تھی کون سی قیمت ادا کرنے تھی ریاست مدینہ کی قیمت ادا کرنے تھی جو بعد میں ریاست مدینہ بنائی نبی پاک نے اس نے رول کیا وہ صحابہ اکرام کے جماعت جس نے پوری دنیا میں اسلام کا لمح بلند دیا اس جماعت کو تیار کرنے کی قیمت ادا کی کیا نبی پاک نے جنگیں نہیں لڑی غزبہ بطن میں کتنے لوگ تھے مسلمانوں کے ساتھ کتنے لوگوں کے ساتھ جا کے وہ لڑے تھے آپ دیکھیں تو صحیح ایک ہزار فریشت سے بھیجتے تھے نا اللہ پاک نے نبی پاک سے اللہ پاک کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی سکون سے سوئے رہے ضرورت ہی نہیں آپ کو جانے کی میں بھیج رہا ہوں فریشت سے پانچ ہزار یا ایک ہزار کہ جائیں گے کافر کو مار کیا جائیں گے بس کہہ سکتے تھے نا نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ اسباب کے بغیر اللہ تعالی کی مدد نہیں کبھی نہیں آتی اللہ تعالی کا اصول ہے کچھ وہ نہیں بدلتے کسی قوم کے لیے نہیں بدلتے آج دیکھیں آپ دیکھیں اپنے غیر مشلم جو ہمارے قومیں ہیں اس وقت امریکہ کی چلیں بات کریں لیڈ کر رہے ہیں دنیا وہ کیوں محنت کر رہے ہیں محنت کا صحیح تو ملتا ہے اللہ پاک نے اپنے کتاب میں بتایا ہے انسان کو وہ ملتا ہے جس کی جستجو کرتا ہے انسان کہا ہے مسلمان نہیں کہا کافر بھی نہیں کہا انسان کہا ہے جو آپ کریں گے وہ آپ کو ملے گا نہیں کریں گے تو بیٹھے رہے آت پہ آت دھر کے کچھ بھی نہیں ملے گا محنت اللہ تعالی نے اس طرح کہ تو نبیوں کے ساتھ رہے گے جس طرح کہ میں یہ آپ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں پھر یہی لوگ دو سال کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں سیٹیں بھٹھ جاتی ہیں ساری کرپشن ہے یہ ہے کرپشن ٹھیک ہے پاکستان میں میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ نہیں ہے کتنے فیصد ہیں سو سیٹیں آئی ہیں یا چالیس سیٹیں آئی ہیں پانچ سیٹیں بیچ لیں گے وہ باقی تو پانچ سیٹیں تو ہیں نا میریڈ پہ آپ چھوڑ دیں ان پانچ کو پیچھے چالیس تو بچتی ہے آپ چالیس میں سے ایک سیٹ نکال جائیں آپ کو ایک سیٹ چاہیے آپ کو پانچ سیٹوں کا ٹھیکہ آیا وہ پانچ لینی ہے آپ نے جو انہوں میں بیچنی ہے آپ کو ایک سیٹ چاہیے پھر آپ ایزے مسلم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہماری محنت ضائع کر دے گا ہماری محنت کسی اور کو بیچ دی جائے گی کہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں یا ایزے مسلم کوئی سوچ نہیں سکتا یہ وہ اپنا حصول بتا رہے اللہ پاک اپنے حصول بتا رہے ہیں کہ وہ ہی ملے گا جس کی سوچ کریں گے ہم کہہ رہے ہیں یار سیٹوں میں دی جاتی ہیں یہ وہ ہی مکم میں لوگ ہوتے ہیں بعد میں پھر لے مقصد ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کیا کہوں آپ کو میں آپ کو جو پریکٹیکل چیزیں وہ سامنے رکھ رہا ہوں اس میں کوئی مطلب ہے کہ میں چیزیں پڑھا چلا کر نہیں بتا رہا ہوں انہیں accept کر لیں گے آج تو کچھ نہ کچھ کر جائیں گے نہیں accept کریں گے تو میرا کیا نقصار کریں گے آپ مجھے بتائیں میرا کیا جائے گا میں نے تو بتا کے اپنا کام کر کے چلا جانا ہے سمجھ جائیں گے ان باتوں کو تو جلدی پہنچ جائیں گے اپنی منزل سے انٹریو کا آپشن کے انڈیر کے پاس ہوتا ہے بیٹا آپشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ سیونٹین سکیل کے جو انٹریو ہوتے ہیں نا سپیشلی ان میں جو انا وہ کہتا ہے بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا سپیک ان انگلیش بعض دفعہ ہارے انٹریو میں نہیں میں نے بہت سارے انٹریو دی ہیں سیونٹین کے مجھے کسی انٹریو میں انہوں نے یہ نہیں کہا آکے بیٹا انگلیش میں بات کریں میں کوشش کرتا ہوں پردو میں ہی ایکسپریلین کرتا ہوں چیزوں کو یا تھوڑی بہت انگلیش اگر یوز کرنی ہوتی تو کر لیتا ہوں تو کچھ بچوں نے مجھے بتایا ہے کہ سر ہمیں اس طرح سے انہوں نے کہا ہے تو کہہ بھی سکتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جن کی انگلیش کی ڈگری ہے میں تو وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے چار پانچ سال لگا ایک ڈگری میں انگلیش کی ڈگری کی لٹریچر میں یا جو بھی آپ نے ہمیں انگلیش کیا جو بھی کیا تو آپ تو کمس کا عبیل تو ہونا چاہیے کہ آپ انگلیش میں بات کر سکیں تھوڑی بہت اس کے علاوہ جن کی جنرل ڈگری ہیں تو ان کے لیے سچ ایشو نہیں ہے اگر وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ انگلیش میں بات کریں آپ نہیں کر پارے تو آپ سمپلی آپ اردو میں شروع ہو جائیں آپ نے کہا سر میں اچھے طریقے سے ایک سکتا ہوں تو جب اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں ہیں انٹرویو کی پہلے آپ ریٹن تو پاس کر لیں جب آپ ریٹن پاس کرنے کابل ہو جائیں گے تو آپ کا انٹرویو خود خود ہو جائے گا ایک نہیں ہوگا دو نہیں ہوں گے تیسرا چوتھا آپ کا ہو جائے گا انٹرویو پہلے آپ اس لائن میں تو ہے نا ریٹن پاس کرنے والی اس کے بعد انٹرویو بھی ہو جائیں گے انگلیش ایسے بھی نہیں بڑے انگلیش ایسے نہیں کروائیں گے انگلیش ایسے کے اوپر میں ساپ سے ریکویسٹ کروں گا بہت اچھا experience ہے وہ پڑھا رہے ہیں انگلیش ایسے تو ہم نے تو کوئی بیاج نہیں شروع کیا ابھی تک تو انہیں میں کہوں گا کہ جرنل ایک جو ہے نا لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو پروائیڈ کریں تو جیسے ان کے پاس ٹائم ہوگا صرف ٹائم کا issue ہوتا ہے بہت سار چیزیں ہوتے ہیں بڑے جو ساتھ چل رہی ہوتے ہیں جی بڑا منثلی تیس تین ماہ کا جو session ہوگا اس کے بعد ہوگا سر آپ کی ایج کدنی ہے بڑا personal question personal پوچھتے ہو پوچھنے ہوتے ہیں personal جو question ہوتے ہیں personal پوچھتے ہوتے ہیں بڑا بچہ نے پوچھا ہی سر کیا آپ کے چینل سے preparation کر کے کہ میں لو سکتے ہیں بڑا نہیں ہو سکتے میں کیوں آپ کو جھوٹ بولوں کہ ہاں ہو سکتے ہیں بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاس پیپر پڑھیں پاس پیپر تو دیکھیں صرف انہی لیکچر سے تھوڑی گزارا ہوگا کچھ کام آپ نے کرنا ہے ہاں آپ کو help ضرور ملے گی preparation کے دوران recommendation لینے میں آپ کو ہمارے چینل سے help current affair آپ کو ملے رہے جیس طرح سے بہت سارے اور آپ کے concept clear ہو رہے ہیں آپ کو help ضرور ملے گی اگر آپ کہیں صرف ہمارے چینل پر بیٹھ جائیں آپ اور کہیں جی recommend ہو جائیں کہ نہیں ہوں گے آپ کو خود بھی پڑھنا ہوتا ہے کتاب پڑھیں کوئی بک لے کے آئیں پاس پیپر بھائی امتیاز شاہد کی بک کو لائیں وہ پڑھیں جو پنجاب کے نہیں ہیں باقی صبحوں سے وہ کاروانوالوں کو اچھی سی بک پڑھ لیں انسیکلوپیڈیا کی بک پڑھ لیں کوئی اور بک جو ان کے صبح میں چل رہی ہے اچھی بک جو سمجھے جاتی ہے وہ پڑھ لیں اپنے سلیبس کو target کریں تو اس طرح سے ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے تو بیٹھا ہوگا کبھی بھی ایک سورس سے نہیں ہوتی آپ گئے جی صرف امتیاز شاہد کی بک کو پڑھ کے بھی نہیں لے سکتے آپ کو باقی سے کرنی پڑھیں گی چلے میٹھا جن بچوں کے ہم یہاں تو وہ بیٹھا پرسنل بھی نسیج کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ہم انہیں اپلائے کرنے کی بچے نے پوچھا جی وسیم صاحب ہیں جی جی پیدہ کلاسز میں اور فری کلاسز میں کیا فرق ہے بڑا کوئی فرق فرق یہ ہے ان کی ایک ہفتے میں کلاس ہوتی ہیں نیسے ملائے جو پی کر رہے ہیں انہیں ہم نے زیادہ سار اکرنا ہے ہمارے ٹچ میں ہوتے ہیں اپنے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ میں پھر ایک ویک میں آپ کو دیکھیں کہ پانچ دن کلاسے چل رہے ہیں پھر ساتھ میں کوئی نہ کوئی اور ریکارڈڈ ایکسٹر چیزیں بھی مل رہی ہو میں ہم نے پورا سنے بس کور کروانا ہوں فری میں تو یہ ہے نا کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایک ہفتے آئے گی کچھ نہیں آئے گی ہم تو میں نے تو چھوٹی نہیں کی جب سے ہم نے شروع کیا پیچھلے دو ماہ سے پھر خیال سے فری کلاسے چل رہی ہیں میں تو ہر اتوار آپ کو آکے بلکہ ہفتے کو بھی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی لیکچر کسی نہ کسی کا جس طرح سے کالشاہ صاحب کا لیکچر تھا ایڈی ایس کا ہم نے دیا آپ کو تو اس طرح سے اس میں یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا جاتا لگے گا ہو جائے گا ادھر بھی ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوگا ساتھ میں پاس پیپر کرتے رہے ہیں آپ کیسے فیکٹ پہ بیٹا کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا جیسے ٹائم ملا میں انشاءاللہ بیٹا پاس پیپر سارے کرنے ہوتے ہیں کیسے ایک سیٹ کے نہیں کرنے ہوتے ہیں سارے کرنے ہوتے ہیں آپ نے دوزارتیس والے سارے اچھے سے کریں بائچ سوالے کریں ایکیس سوالے کریں یہ تین سالوں کو تو لازمی کریں باقی پھر بعد میں دیکھیں ہاں اردو کے بیٹا یہ پانچ لیکچر تھے جو اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کرنٹ افیر بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا ایک دو دن میں ابھی بنانے ہیں کرنٹ افیر ہم آپ کو کروارے ہوں پاکستان کرنے کتنے پاس بیٹا مین مین میں آپ کو بتائیں کتنے ہیں پاس سے تو سوال ہی غلط ہے نا پاس تو راستہ ہے کہیں سے بھی پار میں سے آپ بنا لے راستہ کوئی زیادہ ہائٹ بھی ہو سکتے ہیں کم ہائٹ بھی ہو سکتے ہیں تو مشہور جو پاس ہیں جہاں سے ہم تھوڑی بار ٹریڈ کرتے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہ یہ ہی ہیں جو میں نے کروایا شاید ایک آدھا رہ گیا ہوگا تو اسے اپنے ایڈ کر لینا ہے چلے بڑا میرے خیال سے گیارہ بجنے والے ہیں آپ کے کوشش تو کیے ہم نے واقحان اور واقحان ایک ہی بات ہے بیٹا واقحان اور واقحان ایک ہی بات ہے پڑھنے کا فرق ہے بس پاس پیبر بٹا ایک بچہ ہو جائے پاس پیبر ڈیپلی کرنے ہوتے ہیں بٹا اس دنہی مطلب آپ کو بس کیا کہوں گا آپ کو پھر ڈیپلی تو آپ بھاد میں کریں گے نا پہلے آپ جو سٹیٹمنٹ دی گئے ہیں اسے تو یاد کریں پہلے جو ایزیٹی سوال جس طرح سے دیا گیا ہے پیبر میں پہلے اسے یاد کرتے ہو پھر آپ اس کی چیزیں ایکسپینڈ کرتے ہیں آپ پہلے سوال کو ایکسپینڈ کرنے بیٹھ جائیں گے آپ آگے جائے نہیں بائیں گے سمجھ رہے پہلے جو پیبر میں دی گئی ہیں چیزیں انہیں تیار کریں اچھے ان میں سے ایک بھی آپ کا غلط نہیں ہونا چاہتے ہیں آٹھ وی دس وی ریوین پہ جا کے پھر آپ ان کے لیف کرائیٹ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں بھی کریں گے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم از کم وہ جو سوال موجود ہیں وہ آپ کو ہونے چاہیے ھے сеہ سی ایس 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 ایم پی ٹی کے لیے باتا ہے یہ لیکچر ایفیکٹ میں آپ کی سی ایس ایس ایم پی ٹی کے لیے یا جو سی ایس ایس کے جو اگزیم ہوتی ہیں اس مہیں بیس نمبر کا جو امسی کیوں اس ٹائپ پیپر ہوتا ہے اس سمہ آپ کو یہ فائدہ دے سکتے ہیں کیسری کا پورچن ہے جس طرح سے باقی پورچن ہے وہ یہ ہے جی کے والا جو پورشن ہے وہ آپ کو اس میں فائدہ دے سکتا ہے آج بس نمبر کا جو ام سی کیوز کا پورشن ہوتا ہے باقی تو آپ کو بتاہ لکھنا ہوتا ہے ادھر سارا کلاس بیٹا دو اپریل کو پہلی گلاس ہے انچانا مددہ پرسوں پہلی گلاس ہے ایڈمیشن کی لاسٹ جیٹ بیٹا کل ہے لاسٹ جیٹ ہے جس نے ایڈمیشن لینا ہے اور آپ تا کر کے ہمارے ایڈمیشن سے پیڑ ہو سکتا ہے دو اپریل بیٹا دو اپریل شرم ہے بیٹا کلاس سینڈ کرتے ہیں کافی گپ شپ آپ سے ہو گئی ہے تو انشاءاللہ دو اپریل کو ملتے ہیں اللہ حافظ بیٹا اللہ حافظ موسیقی